رائیپور میں جے سی سی جے سپریمو عجید جوگی نے بارش کے لیے یگ شروع کیا ہے دراصل پورے پردیش میں بارش نہیں ہونے سے سوکھی کے حالات بن رہے ہیں پردیش کے بارش زلے اور 73 تحصیل سوکھی کی ککار پر ہیں اس لیے سبھی لوگ بارش کے لیے بھگوان سے پراثنہ کر رہے ہیں سوکھے کا حالات کے بے ج پورا سمنٹرے عجید جوگی نے اپنے بنگلے میں یگ یکی آجن کرایا ہے بارش خود دنوں سے پردیش میں نہیں ہو رہی اس وجہ سے 12 دنوں کے 73 تحصیل ہیتے ہیں یہاں پر سوکھے کے حالات بن رہے ہیں اور اسی بارش کے لیے یہاں پر یگی کا آجن کر رہا ہے اس مرے ساتھ عجید جوگی جی ہم سے بات کرتے ہیں جوگی جی کافی چھنٹا کا بہت ہے دیکھا جائے تو کافی شنطہ کا بھی سہ ہے کہ 70 تحسیل ہیتے ہیں وہاں سوچے کے حالات بن رہے ہیں آپ نے یہاں ایرزن کرایا ہے دو تیہای چھتیزگڑ میں بھیچا اکال پڑ گیا ہے اور ایک دو دن میں پانی نہیں برسا تو لگ بھگ پوری جو آشا ہے دھان کے اتفادن کی وہ نشت ہو جائے گی اس لئے آج ہم لوگ اپنے اپنے عشق سے پوجا کر رہے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں ارچنا کر رہے ہیں نویدان کر رہے ہیں کہ چھتیزگڑ پر کرپا کریے یہاں برسات کریے اور چھتیزگڑ کو اس بھیشن آکال سے کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے کچھ نہ تو کچھ دیا کریں تیسان کافی چندس ہے جو گی جی ہم نے کہی جلو کا بھی دورہ کیا کافی پرسان نظر آ رہے ہیں کائے بلودالگار کے علاقہ ہو کائے بھمتری ہو سب زیادہ تیسان یہاں رہتے ہیں لیکن پارشتی نہیں ہو رہے گا وہاں پہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں خود بھی ایک چھتا کسان ہوں جو خبریں آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اگر ایک دو دن میں پانی نہیں گرے گا تو جو پھسل بول بھی ہے اس کو مویشی کے چرانے کے علاقہ کوئی کپائے نہیں رہ جائے گا یہ ایسا اکال ہم لوگوں نے بہت ورشوں میں نہیں دیکھنا ہے اور اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آنٹ میں ہی آدمی انسان ہی ایشور کے پاس ہی جاتا ہے تو اب ایشور کے پاس جانے کا پیسلہ کیا ہے تو کہ پہلے بھی سکسل کرنے میں دکھا گیا ہے کہ سکھے کے حالات بنے ہیں سک سے زیادہ پرہوئی جو یہاں کے شخصان ہیں وہ ہوتے ہیں تو ایسے میں یہاں پر پراتہ سبہ اور یگ کا اوجان کرائے گیا ہے اور امید ہے لوگوں کو کہ سکسل کرنے میں جلد ہی اس سے باعث ہوگی کہ ہمارے میں نکھلے کے ساتھ ہمیں سکسل کرنے میں سکسل کرنے کے ساتھ اپنے بھائے